وفاقی کابینہ نے فوجداری قوانین کے اندر جو تبدیلی ہے اس کی منظوری بھی دے دی ہے اور اس میں کہا گیا کہ جتنی بھی کریمنل سے ریلیٹڈ کیسز ہوں گے ان کا فیصلہ ان کا جو ٹرائل ہے وہ نو ماہ کے اندر مکمل ہو جائے گا اب ایک طرف تو دیکھا جائے تو یہ بڑی ایک مصبت چیز ہے لیکن دوسری طرف پاکستان کی بات کریں یہاں پہ کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے ججز کی تعداد بہت کم ہوتی ہے تو جب اس طریقے سے نو ماہ ہوں گے کیسے زیادہ ہوں گے ججز کی تعداد کم ہوگی تو پھر آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے کچھ منفی پہلو بھی سامنے آ سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ملک کے اندر ایک کاؤنٹیبیلٹی ایک بہت بڑا ایشو ہے اور اس کے اندر بھی یہ ہے کہ جن لوگوں نے کرپشن کی ہے وہ باہر ہے اور جن لوگوں کو اندر آنا چاہیے وہ سسٹم کے لوپ ہولز کی وجہ سے باہر ہیں اب اس لوگ کے اندر تیس دن کا ایک کانسپٹ تھا کہ تیس دن کے اندر آپ نے نیب کے اندر ٹرائی کرنا ہے اور پروسیکیوٹ کرنا اور اس کا فیصلہ ہونا ہے لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ سالہ سال سے وہ چیزیں چلی جاتی ہیں اب بھی جو کیبنٹ کے اندر ایک پروپوزلز آئی ہے اس کے بعد یہ ہماری اسیمبلی میں جائے گا بل کے سورہ سٹیننگ کامیٹیز آئے گا اس کے اندر بھی جو چیزیں کی گئی ہیں وہ پیس میل کے طور پر کی گئی ہیں مثلا آپ نے کہا کہ نو ماہ کے اندر ہے اور اس نو ماہ کے اندر آپ نے ذمہ دار جو ہے وہ قرار دیا اس کے اندر ججز کو کہ اگر وہ نو ماہ کے اندر فیصلہ نہیں کرتے تو اس کی ریزنز دیں گی اور ہائے کورٹ کے اندر اس کے ججز جو ہے وہ اس کی اوور سائٹ کریں گے دیکھیں گے اب سوال یہاں پہ یہ آیا کہ اس پورے پیرامیٹرز کے اندر اگر فوجداری نظام آپ دیکھیں تو بنیادی چیز اس کے اندر پروسیکیوشن ہے پھر آپ کا دیفنس کا لائرز کا ایک اس کے اندر آتا ہے پھر اس کے اندر ویٹنسیز آتے ہیں پھر اس کے بعد کپیسٹریز کی آتی ہے پھر فورنزی کا آپ کی ایویڈنس اس کے اندر آئے گی پھر جو بڑا امپورٹنٹ آپ نے چیز دیا کہ جی آپ کے پاس ججز کی وہ سٹنٹھ ہے اگر ایک ایک جج جو ہے وہ ساٹھ ساٹھ کی کاؤزلس کے ساتھ چلے گا تو وہ کس طرح اس کے اندر بہتری آئے گی پھر اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ ان ساری چیزوں کو پریزنٹ کرنا پراپر طریقے سے تاکہ جس کو انصاف لینے گیا وہ سے انصاف ملے اور جس نے قانون کی ویولیشن کیا اس کو بریک کیا جائے تاکہ وہ جسٹس ہرڈ جسٹس بریڈ والا کانسپٹ جو ہے وہ اس کے اندر نہ آئے تو اگر ان ساری چیزوں کو اگر آپ اڈریسٹ نہیں کریں گے تو الٹی میٹلی پھر اگر آپ یہ دیکھئے گا کہ اگر آپ ان چیزوں کو آپ نے کوشش کی ہے تو پھر ایک سال کے بعد آپ وہی ریزلٹس آپ اس کے اندر آئیں گے آپ نہیں سمجھتے کہ جو موجودہ حکومت ہیں انہوں نے فوجداری قوانین کے حوالے سے ترامیم کی منظوری تو دے دی لیکن اس سے پہلے جو ہومورک آپ کو چاہیے تھا آپ نے شاید وہ نہیں کیا نہیں اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی جس طرح میں نے آپ سے یہ گزارش کی ہے کہ یہ جسٹس سسٹم کا ایک پورا پیکج پھر اس کے بعد تمام سٹیک ہولڈرز جس میں جنرلیسٹ ہیں جس میں لائیرز ہیں جس میں ریٹائیٹ جزیز ہیں سیول سوسائیٹی ہے جس میں وہ اس سسٹم کے جو وکٹمز ہیں ان ساروں کو ہی کٹھا کر کے تو وہ ایک ایک ایکسرسائز کی جاتی اور ایک جس طرح ہمارے ملک کے اندر دو تین دفعہ جو ہے وہ پورا ایک پروسیجر ریفارمز کا ایک پیکج آیا جو چلتا رہا اگر اسی کانٹیکسٹ کے اندر اس کو لیا جاتا اور ان کو پبلسائز کیا جاتا اور اس کے بعد میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر اگر آپ نے اب بھی اس کے اندر پروپوزلز کے اندر آپ گئے ہیں تو اس کو ایک پبلک ہیرنگ کا ایک کانسپٹ تھے اور جو بنیادی چیز اس کے اندر کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا فائداری کا کریمنل پروسیجر کورڈ ہے جو اٹھارہ سو اٹھانوے والا ہے اور جو انیس سو آٹھ والا سیول پروسیجر کورڈ ہے جو ہمارا قانون شہادت کا آرڈر ہے نائنٹین ایٹی فور ہے اس سارے کو اوور آل کریں اور اس اوور آل کرنے کے اندر جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں سسٹم کے اندر بوٹل نیکس ہیں یہ ڈیلے کرتی ہیں یا جو سائنٹیفک آپ کی ایویڈنس ہے اس کے اندر ہڈلز کریئیٹ کرتی ہیں ان کو آپ اڈریس کریں تو ایک اچھے سسٹم کی طرف جائیں گے اور وہ سسٹم بھی سسٹینیبل رہے گا اور اس کی کریڈیبلٹی بھی آئے گی اور معاشرے کے اندر ایک میسیج بھی یہ جائے گا کہ جو ہماری ریٹنگ انٹرنیشنل لیول پہ جو ایک سو چوبیس ملکوں کے اندر پہنچ گئی ہے اور ساؤتھ ایشیا کے اندر ہم لویسٹ سسٹم کے اندر چلے گئے اس کے اندر بہتری آئے گی اچھے یہ بتائیں کہ یہ جو فوجداری قوانین کے اندر ترامی میں کیا اس کو جوڈیشری ریفارمز کی طرف پہلے قدم کے طور پہ دیکھا جا سکتے ہیں اس کو ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ یہ جو ایک کامپوننٹ ہے ہمارا جسٹس سسٹم کا جس کے میں نے پہلے اشارہ کیا ہمارا ایڈمسٹریٹیو جسٹس سیول جسٹس اور کرمینل جسٹس سسٹم ہے اس کے اندر ہم اس کو ایک ایفٹ کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں لیکن جو سالڈ چیزیں اس کے اندر آنی چاہیے جس طرح میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی کہ پیچ ورک سے یہ ملک اب نہیں چلے گا بلکہ اس کے اندر آپ پورے سسٹم کی اوور ہالنگ جو ہے وہ ضروری ہے اور جو ہمارے سپریم کورٹ یا ہائے کورٹ کے اندر ججمنٹس کی صورت میں آپزرویشنز آئی ہوئی ہیں ان تمام کو اڈریس کرنا ضروری ہے تب ہی انصاف کی فراہمی کو یقین بھی بنایا جائے گا جلد از جلد میرٹ کے اوپر فیصلے بھی ہوں گے